ہمارے سین یہ لے گئے پیکچو پال آئے دلدی کارتا ہے دیکھیں دوسرے یہ جو پنی ہے نا یہ اب ہم سے دول دول لہتا ہے لے گیا و انڈا بہت زیادہ یہ جو ہے نا مشکل مشکل سانس لے رہا گا ہمارا ملگا دیکھیں ماشاءاللہ ایک دو دی اور ساتھ میں نے کور کیا ہوا کپڑے کے ساتھ تو یہاں دول نہیں آتی السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں بہت اچھے ہوگئے میرا نام ہے شروض احمد برا کے پین ایسے لائک دوستوں میں اوپر آیا رہا ہوں اور مارا یہ جو فین ہے یہ دیکھے چل رہا ہے اور اسیر مرگا میں نے یہاں پر رکھ دیا تھا باہر بہت زیادہ گرمی تھی اور یہ بچارہ جو انہا بڑے مشکل مشکل سانس لے رہا تھا کیونکہ میں نے اس کو یہاں پر رکھا ہے دانہ بھی ڈال دیا ہے پانی بھی ڈال دیا ہے اور یہ جو فین ہے یہ بچلا دیا ہے اور ارشمان گیا ہوا تھا اپنی خالہ کے گھر یہ بھی کل آیا ہے واپس یہ دیکھیں اسی نیاز میرے ساتھ سب کو کھانا ڈالا ہے تو اب ہم اوپر آئے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے یہ دیکھیں آپ یہ کیسے آرام کر رہے ہیں ہمارے چوزے یہ دیکھیں بھی باہر کی طرف آئیں گے یہ آگے ہمارے سین یہ دیکھیں پیکچو اے بال آئے دن نہیں کارتا ہے یہ دیکھیں یہ اب تھوڑا سیٹ ہوا ہے پہلے تو بہت زیادہ یہ جو ہے نا مشکل مشکل سانس لے رہا تھا ہمارا مرگا اور ہن جی تمہارا کیا حال ہے دوستو یہ دیکھیں ہماری یہ والی جو مرگیاں ہیں وہ بھی میں نے یہاں سے اٹھا لی ہیں کیونکہ جب دھوپ آتی تھی نا صبح کے ٹائم تو ساری دھوپ یہاں پڑتی تھی اور میں نے اپنی مرگیاں یہاں پہ اوپر شفٹ کر دی ہیں اور یہاں سے اسیل مرگا میں نے اندر شفٹ کر دی ہے یہ دیکھیں نا یہ سارا میں نے کور کیا ہوا ہے کپڑے کے ساتھ تو یہاں دھوپ نہیں آتی اور دوستو باہر ہوا چل رہی ہے دوستو باہر ابھی ہوا چل رہی ہے تو باہر ذرا سبون ہے ویسے میں نے اندر پنکھا لگایا کیونکہ اندر جو ہے نا کافی گرمی تھی اور میں نے کہا چلو ہمارے پرندوں کو ہوا لگتی رہے یہ بس کہیں بیمار نہ ہو جائیں گرمی کی وجہ سے یہ دیکھیں ابھی یہاں پہ یہ بالکل سیٹ ہیں اب ارشمان اندر جائے گا کیونکہ ہم میں نہیں پتا کہ بوتر نے بچہ نکال لیا یا نہیں ارشمان اندر جا کے انڈا چیک کرے گا کس میں بچہ ہے یا نہیں ہے چلو ارشمان دیکھیں دوستو یہ جو بنی ہے نا یہ اب ہم سے دور دور رہتا ہے لے کے آؤ انڈا ادھر دکھاؤ مجھے یہ مجھے لگتا ہے اس کے اندر بچہ ہے چیک کرتے ہیں دوستو اس کے اندر لائٹ مارکے دوستو یہ انڈا بہت ہی گندہ ہوا ہوا ہے تو اس وجہ سے پتہ نہیں چل رہا اب اس کو ساف کر دیکھتے ہیں دوستو یہ جو انڈا ہے نا یہ بھی خراب ہو چکا ہے تو ہمارے شراضی پیجنز کو اب دوبارہ سے انڈے دینا پڑیں گے کیونکہ یہ بھی انڈا خراب ہے اب اس کو جو ہم پھینک دیتے ہیں وہ دیکھیں کہ بھوتر ویسی جھا کے بیٹھ انڈا یہ خراب ہو گیا آپ کا تو دوستو اب ان کے جو ہیں دونوں انڈے خراب ہیں تو وہ تو میں نے ایک پھینک دیا ایک انہوں نے ضائع کر دیا تھا چلیں کوئی بات نہیں یہ پھر سے انڈے دے دیں گے کیونکہ یہ تو پرندے ہیں تو انہوں نے تو انڈے دے نہیں دینے ہیں کوئی بات نہیں پھر سے دے دیں گے تو دعا کریں گے کہ اگلی دفعہ جو ان کے انڈے بلکل ٹھیک رہیں تو گرمی دوستو بہت ہی زیادہ ہے اتنا شکر ہے ہوا چل رہی ہے ساتھ ساتھ اور دوستو ہماری مرگیوں نے ایک اور انڈا دیا تھا وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دیکھیں دوستو اب ہم میرے پاس مرگیوں کے ٹوٹل چھے انڈے ہو گئے ہیں اور بٹیر کے تین انڈے ہو گئے ہیں جیسے ہی دوستو تھوڑے سے انڈے اور ہوں گے تب تک ہمارے جو پہلے والے انڈے ان کا ریزلٹ آ جائے گا دیکھیں کہ ان میں سے بچے نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے اگر نکل ہے تو بہت اچھی بات ہے نہیں نکلے تو پھر ہم یہ والے انڈے جو ہیں انکیبیٹر میں رہتے ہیں انکیبیٹر دوبارہ چلا دیں گے تو دوستو ابھی چلتے ہیں نیچے بہت زیادہ جرمی ہے دوستو یہاں سے مرگا میں نے اٹھا دیا ہے اور ابھی جو ہے وہ رات ہو چکی ہے رات کا وقت ہے دوستو اور یہاں پہ ہمارے بٹیر نے یہ دیکھیں انڈا دے دیا ہے ایک اور انڈا دے دیا یہ پڑا ہوا ہے بٹیر نے انڈا دیا ہے اور یہاں سے مرگا میں نے اٹھا کے باہر جو ہے وہ آجا گئی تھی تو باہر رکھ دیا ہے تو مرگے کو دیکھتے ہیں دوستو پہلے انڈا دیا ہے بٹیر نے اب یہ دیکھیں مرگیوں نے بھی انڈا دیا ہوا ہے تو یہ انڈا بھی اٹھا لیتے ہیں دوستو میں نے انڈا اٹھا لیا ہے بٹیر کا انڈا میں نے نہیں اٹھایا ابھی گنڈا اٹھا لیا ہے لیکن بٹیر گنڈا بھی نہیں اٹھایا اور دوستو عرشمان یہ پکڑونڈا دوستو یہ دیکھیں بس بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آیا ہوں نہیں آتے کوئی بات نہیں چھات پہ ہی رہیں گے یہ دیکھیں دوستو سیر مرگا ہمارا اوپر بیٹھ گیا یہ دیکھیں سٹک میں نے لگائی ہو یہ نا اس پنجرے میں سٹک لگی یہ دیکھیں کتنی اوپر سے یہ دیکھیں یہاں سے وہ دیکھ کتنی اوپر بیٹھا ہوا ہے تو اس کو بیٹھا رہنے دیتے ہیں اور ہماری ڈکس دوستو یہ دیکھیں یہاں پر آئیں جی کیا ہوا ڈر کیوں رہے ہو ڈر کیوں رہے ہو روز کھانا نہیں دیتا میں آپ لوگوں کو ہے یہ رہی جی ڈکس شرازی پیجن نے تو اپنے انڈے خراب کر لیا اور یہ دیکھیں جوڑا یہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے اب انڈے ضائع نہ کرنا اچھا دونوں ابھی کسی اور نے انڈے دیئے بھی نہیں ہوئے مرگی کا اٹھایا ہے اب بٹیر کا اٹھا لیا ہے اور دوستو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ایک دو تین اور سات انڈے مرگی کے ہو گئے ہیں اور چار انڈے ہمارے بٹیر کے ہو گئے ہیں تو یہ رکھتے ہیں جی یہاں پر تو دوستو یہ تھا جی مراج کا ویلوگ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا آپ ویڈیو اچھی لگتے ہیں تو لائک اور کومنٹ لازمی گیا گریں ملیں گے آپ کو ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ایک اور ویلوگ میں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی